اور اگر کسی کو نہیں ملے گا تو مسلمان کو نہیں ملے گا یمیچہ نے کہا اپنی تخریر میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تم کو اگر اللہ نے مجھے اس بات کی جازت دیتا کہ میرے سینے میں جو تمہارے جذبات اور اپنی تکالیف کا جو ایک توفان چل رہا ہے میں اس کو نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیتا میں تم کو بچا رہا ہوں کہ نازک وقت سے آپ اور ہم گزر رہیں اور ہم کو بے خوف ہو کر ہندوستان کی جمہوریت پر اٹوٹ بروسہ رکھ کر اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے یہ کانگریس پاکی کو جی ایم ایم کو آپ نے بہت اور دیا اوٹ ڈالنا طاقت نہیں ہے یاد رکھو نوجوانوں جمشید پور کے میرے بزرگو اوٹ ڈالنا طاقت نہیں ہے اوٹ ڈالنا قل مندی نہیں ہے اوٹ ڈالنا کی اقل مندی یہ ہے کہ تم ریاض کو اوٹ ڈالو یہ طاقت ہے اور یہ اقل مندی ہے آپ نے بہت ساتھ دیا ان لوگوں کا پچاس ساکھ سال آپ نے ساتھ دیا آج ایک دیوانہ تمہارے درمیان میں آیا ہے وہ دیوانہ تم سے صرف اس بات کی اپیل کر رہا ہے کہ تم میری دیوانگی کو سمجھو میری دیوانگی یہ ہے کہ میں اس ملک کو ایک مذہبی ملک نہیں دیکھنا چاہتا میری دیوانگی یہ ہے کہ اس ملک میں تمام مظلوم عوام سے انصاف پلے چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو میرے بھائی یاد رکھو آج جمہوریت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس نمائندے ہیں ان کی آواز کو سنا جاتا ہے جس کے پاس نمائندے نہیں ہے ان کو نہیں سنا جاتا اگر تم یہ سمجھو گے کہ میں اپنے گھر کے کونے میں کمرے میں بیٹھ کر رو رو کر اپنے آسو بہا لوں گا تو نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری تاریخ تم کو یہ بتاتی ہے کہ مکہ کے میدان میں طائف کے سفر میں اہد کے میدان میں بدر کے میدان میں ہم نے نکل کر محنت کی جس تجو کی تب جا کر ہم کو کامیابی ملی یاد رکھو دعا بھی کرو دعا بھی کرو مگر میدان عمل میں آؤ دعا کرو اور میدان عمل میں آؤ تم جب تک میدان عمل میں نہیں آؤگے تب تک تم اپنی دعاوں کو بھی نہیں آزمان سکو اگر تمہاری دعاوں میں دم ہے تو آؤ میدان میں میں یہاں پر اس لئے نہیں آیا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو بناوں میں ججارکن جمشید پور کو اس لئے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی مقبولیت میں ضعفہ کر سکو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے میں نے سہنچا بھی نہیں تھا میں تم کو لیڈر بنانے آیا ہوں میں تمہاری آواز کو مضبوط بنانے آیا ہوں میں تمہارے اتحاد کو مضبوط کرنے آیا ہوں میں دلوں کو جونڈنے کو آیا ہوں میں آپ کے دب دبے کو برقرار اس میں ضعفہ کرنے کے لئے آیا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزلگو ساٹھ دسمبر کے دن آپ مندل سپورٹ دیئے اور جمشید پور یہاں سے چیف منسٹر رگوبرداز بھی ہے کیا چیف منسٹر ہے ماشاء اللہ کرے وہ ہار جائیں اور ریاض جید جائے عمین بولو یہاں رانچیز کا جمشید پور رانچی موڈی صاحب باتے کہ ہم نے پورے وعدے کیا ہے ہم نے پورا کام کیا ہے اب ہم پوچھنا چاہتے بھائی ہم پوچھنا چاہتے نریندر موڈی صاحب یہ بھائی رک جاؤ آپ لوگ آرام سے دیکھو لوگ پھنے ہو کر سن رہے تھے میں آپ لوگ اے جو دوسروں کو بورے وہ خاموش ہو جائیں ہمارا پرابلم ایک یہ ہے بیٹھ جائیں اب کسی کو مت بولی میرے عزیز دوستو اور مزلگو ہمارے وزیر اعظم نے آپ کو معلوم ہوگا کہ بینگلور گئے تھے ایک سیٹیلائٹ چاند پر گیا اور چاند پر لینڈ کرنے والا تھا یاد ہوگا نا آپ کو یاد ہوگا نا وزیر اعظم بیٹھے ہیں کہ کب اترنے والا ہمارا کو بھی خوشی تھی ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چاند پر لینڈنگ کو دیکھنے گئے تھے یہ جمشید پور رانچی کی ہائیوے ختم کیوں نہیں ہوتی تم چاند پر سیٹیلائٹ کی لینڈنگ کو دیکھنے گئے تھے مگر آپ کی ناک کے نیچے برسوں سے جمشید پور رانچی کی ہائیوے کا کام رکام آئے واہ موڈی جی واہ کیا کام کیا ہوں چاند کو دیکھنے چلے گئے مگر یہ روڈ کو نہیں دیکھ پائے چودہ سو کاؤں روپیہ منظور ہوئے اور سی بی آئی کی انکواری ہائی کوٹ نے آگر کی تو ہائی کوٹ سی بی آئی نے کہا کہ ایٹ ہزار کاؤں کا گھتالہ ہوا اور موڈی جی بولتے نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر آپ یہ بھی دیکھو کہ ہم موڈی جی بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں نہیں اطلاف کے دائرے میں رہ کر مکتب ہو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا تو جمشید پور کے زیدان سلامیں اقلیتوں کے لیے صرف تینز میڈل سکول ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو روک دو مجھے ایک آزاد نگر جوار نگر اور ظاہر نگر میں تین میڈل سکول ہیں موڈی جی آپ نے یہاں پر ہائر ایڈگیشن کا کالی سکول نہیں کھولا کیوں سکول نہیں کھولے اگر مسلم مائلاؤں سے اتی محبت ہے تو مائلاؤں کے لیے کالیس کھول دیتے ہیں مرب نہیں کھولیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بات ہے جس کا آپ کو سوچنا ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہر میدان میں بی جی پی ناکام ثابت ہو چکی ہے راجیہ سوا میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں تو جھارکن میں بیروزگاری کا تناسب دو فیصد تھا اب یہ بڑھ کر سات فیصد ہو چکا تو بی جی پی اور جی ایم ایم کانگریس پوٹ مت دیجئے ملے ستحاد اور مسلمین کا ساتھ دیجئے آپ ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کریے جو جب جھارکن کی بیدان سوا میں جائے گا سب سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایچ این نیوز کو سسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے